حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آتا ہے کہ شیطان آپ کو دیکھ کر راستہ بدل دیا کرتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو آدھی دنیا پر جن کی حکومت تھی آدھی دنیا پر جن کا روب اور دب دبا قائم تھا لیکن انہی کا حال کیا ہے آگا کی دربیت سے راتوں کو گشت کیا کرتے تھے گلیوں میں گھوما کرتے تھے گلیوں میں دیکھا کرتے تھے کوئی پریشان تو نہیں ہے ایک مرتبہ اسی طریقے سے راستے سے جا رہے تھے غلام ساتھ میں تھا جب آپ بستی سے باہر نکلے کھرانے پر ایک گھر میں دیکھا کہ گھر سے کچھ بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے اور گھر میں کچھ آگ جل رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غلام سے کہا کہ دیکھو کیا بات ہے غلام نے دیکھا کہ آگ جل رہی ہے اور بچے بیٹھے رو رہے ہیں ماں جو ہے برطن میں بنا رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آگے گزر گئے پھر لوٹ کر آئے آکے دیکھا پھر بچے رو رہی تھے اور بڑیا جو ہے وہی عمل کر رہی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے اتنی دیر ہو گئی بچے رو رہے ہیں جس ماں کو خیال نہیں آرہا اپنے بچوں کو رولا رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دستک دی کون کہا میں ایک اللہ کا بندہ ہوں یہ بچے کیوں رو رہے ہیں تمہارے کہنے لگے کہ معاملہ یہ ہے کہ میرے پاس کئی دن سے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے میرے بچے بھوک کی وجہ سے بل بل آ رہے ہیں میرے بچے بھوک کی وجہ سے بے چین ہیں یہ کھانے کے لیے مانگ رہے ہیں میں اس برطن میں کچھ پانی ڈال کر اور کچھ پتر رکھ کر اُبال رہی ہوں تاکہ یہ میرے بچے دیکھتے رہے کہ کچھ بن رہا ہے اسی آس میں کچھ دیر ان کو سکون مل جائے اور ہی کسی وجہ سے سو جائے تاکہ ان کو کچھ آرام مل جائے خلیفہ یہ وقت بادشاہ یہ وقت تڑپ اٹھے بے چین ہو گئے کہنے لگے اممہ یہ حال ہے کہنے لگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ فوراں گھر سے نکلے غلام کو ساتھ میں لیا گودام کے اندر پہنچے بیت المال کے اندر پہنچے وہاں کچھ گھی لیا کچھ غلہ لیا کچھ تیل لیا کچھ دیگر چیزیں دی اور لے کر کے ایک بوری کے اندر غلہ بھرا اور غلام سے کہا میرے کاندے پر اس کو رکھوا دو غلام نے کہا آپ کیوں اتنا بوچ اٹھاتے ہیں آپ مجھے دیدیے میں لے کر کے چلوں گا کہلے لگے نہیں کل قیامت کے دنے اللہ تعالیٰ کہ یہاں سوال ہوگا تو تو میرا بوچ اٹھائے گا لہذا میرے کاندے پر رکھ کر لے کر جاؤں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے کاندے پر رکھ کر اس کو لے کر گئے بڑھیا کے یہاں پہنچے اور جانے کے بعد اس میں سے کچھ گھی نکالا کچھ ستو نکالا کچھ دیگر چیزیں نکالی اور اس ہنڈیا میں جس میں وہ بنا رہی تھی اسے خالی کر کے اس کے اندر وہ چیزیں ڈالی پانے ڈالا اپنے آپ پھوک مارتے رہے چولہ دہکاتے رہے اور وہ تیار کیا جب وہ کچھ حلوہ سا تیار ہو گیا ان کے غلام کہتے میں دیکھ رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑی سے دھوما نکال رہا تھا مادشاہ بقت ہے چولے میں پھوک مار رہا ہے چولہ دھوک رہا ہے اس لیے کہ غریب کے بچے بھوکے نہ رہے آپ نے خود کھانا تیار کروایا ساتھ میں مل کر بنایا اور بچوں کے سامنے سرو کیا بچوں کے سامنے کھانا رکھا بچے کھانے کو دیکھ کر خوش ہو گئے جب بچوں نے کھانا کھا لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھے رہے بیٹھے رہے دیکھتے رہے بچوں نے کھانا کھا لیا بچوں کے چھیرے پر خوشی آگئے بچے ہسنے کھیلنے لگے اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلنے لگے مڑیا کہتی ہے کہ اے اللہ کے بندے اے اللہ کے بندے تو یہ خلیفہ ہونا چاہیے تھا عمر کو خلیفہ بنا دیا اس سے تو میں کل قیامت کے دن پوچھوں گی اس سے کہا تو میں قیامت کے دن گھرے بان پکڑوں گی عمر رضی اللہ تعالیٰ تڑا پٹھے بے چین ہو گئے کہنے لگے اممہ جان عمر کو تمہارے حال کی کیا خبر عمر کو کل قیامت کے دن تم پکڑ ہوگی عمر کو تمہارے حال کی کیا خبر کہنے لگی اگر اس سے خبر نہیں ہے تو پھر ہمارا خلیفہ کیوں بنا جب خلیفہ بنا ہے تو ہماری خبر کیوں نہیں رکھتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ گئے بیچین ہو گئے کہنے لگے اممہ جان عمر کا اس پر قصور نہیں ہے اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے بیٹ کیوں گئے تھے کھانا بنا دیا تھا بچوں کو دے دیا تھا پھر آپ کیوں ٹھہر ہیں کہنے لگے میرا دل چاہتا تھا کہ دل بچوں کو میں نے روتے ہوئے دیکھا تھا ان بچوں کو میں ہستا ہوا بھی دیکھوں ان بچوں کی چہرے پر ذرا سی مسکراہت دیکھوں اس لیے مہمان ذرا دلیں ٹھہر گیا تھا تاکہ ان بچوں کی خوشی کو دیکھ سکتا